اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و ہوا خیر ناصر و معین ناظرین محترم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا ہمارے چینل زینب میڈیا میں خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا مذبان سید ساجد حسین رزوی حاضر ہوا ہوں ایک بار پھر سے ایک نئے موضوع کے ساتھ آج کا ہمارا موضوع ہے بہار قرآن میں تفسیر قرآن اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کے لئے ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں استاد حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب احمد رضا زرارہ صاحب قبلہ آئیے قبلہ کے حضور ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں اور مولانا سے درخواست کرتے ہیں کہ اس موضوع سے متعلق گفتگو کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیک السلام ورحمت اللہ قبلہ آپ کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے ہم انتہائی شکر گزار ہیں آپ تنگی وقت کے باوجود ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں آپ تشریف لے آئے واقعا ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں اور خدا وند عالم اس کا عجر آپ کو انشاءاللہ عطا فرمائے گا قبلہ جیسا کہ ہمارا موضوع مشخص ہے بہار قرآن میں تفسیر قرآن اس موضوع سے متعلق جب آپ سے گفتگو ہوئی تھی جب ہم نے اس موضوع کے لئے آپ سے درخواست کیا تھا تو آپ نے کہا تھا تفسیر سورہ حجرات پر گفتگو ہونی چاہیے آخر اس کی کوئی خاص وجہ تھی آخر کیا وجہ تھی کہ آپ نے تفسیر سورہ حجرات معین کیا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ یہ ماہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ نفس کی پاکیزگی اور تذکیہ نفس کا مہینہ ہے اور یہ سورہ جس کو میں نے منتخب کیا اس سورے میں بھی تذکیہ نفس کا ذکرہ ہے اور دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ اس لفظ اس سورے کا دوسرا نام ہی سورہ اخلاق ہے کیا کہنے لہٰذا میں نے چاہا کہ اس مہینے میں جو تذکیہ نفس کا انسان اپنے آپ کو بنانے کا ارادہ کر کے اس مہینے میں آتا ہے اور خداوند تعالیٰ کا مہمان بنتا ہے تو کیوں نہ اس سورے کی تفسیر بیان کی جائے کہ جس سورے میں ان تمام چیزوں کا ذکر موجود ہے لہذا میں نے اس سورے کو انتخاب کیا قبلہ آپ سے درخواست ہے کہ جب آپ نے اس سورے کو منتخب کر لیا ہے تو مختصرا اس کا تعرف اگر بیان کر دیں تو آپ کے بڑی مہربانی ہوگی خداوند تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ جزائے خیر انہائت فرمائیں انشاءاللہ اس سورے کا آج جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا آج تفسیر تو بیان نہیں ہو پائے گی آج اس سورے کا ہم مختصر تعرف ہی پیش کریں گے ناظرین کی خدمت میں اس سورے کو سورے خجرات کہا جاتا ہے سورے اخلاق بھی کہا جاتا ہے یہ سورہ شان نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کا انچاسوہ سورہ ہے اس سورے کو سورے خجرات جو کہا گیا ہے وہ اس سورے کی چوتھی آیت جو ذکر ہوئی ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس سورے کو سورے خجرات کیوں کہتے ہیں خجرات خجرے کی جمع ہے خجرے کے معنی کمرے کے ہوتے ہیں لہذا مجید النبی کے اطراف میں جو کمرے ازواج متحرات کے بنے ہوئے تھے ابھی جس کا ہم آئندہ ذکر کریں گے انشاءاللہ یہ اس سے متعلق ہے کہ اس سورے کو سورے خجرات کہا گیا ہے یہ سورہ اگر دیکھا جائے تو ہم اس سورے کو کا مختصر تعرف اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں ابتدائی کچھ آیات ایسی ہیں جس میں اللہ اور رسول سے متعلق گفتگو کی گئی ہے آپ نے چوتھی آیت کا ذکر کیا تھا اور اس کے بعد پھر کچھ آیات ایسی ہیں کہ جس میں مومنین کے اخلاقی پہلو کی طرف ان کو متوجہ کیا گیا ہے میں اگر مختصرا اس کا تعرف کراؤں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ پہلی آیت سے لے کر آٹھویں آیت تک خود رسول اللہ کے سلسلے میں مومنین کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس کو بیان کیا گیا کیا بات ہے سبحان اللہ یعنی ان آیات میں ایک سلے کر آٹھ تک کی جو آیت بیان کی گئی ہے وہ اس موضوع پر گفتگو کرتی ہے کہ دین کو بیان کرنے کے سلسلے میں آپ رسول اور اس کے اللہ پر سبقت نہ کریں آج اگر دیکھا جائے میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ بیان کروں گا آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں دین کے سلسلے میں ایک الگ سے شریعت بنا دی گئی ہے جس کو شریعت نصمہ بھی کہا جاتا ہے مشہور ہے یعنی اسلام کچھ کہہ رہا ہے دین کچھ کہہ رہا ہے لیکن نہیں وہ بڑی امہ جو کہہ رہی ہیں وہ دین ہے وہ مذہب ہے وہ اسلام ہے خواتین کی کتاب جی جی وہ اس سے انسان پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے یہاں اسی کی طرف ذکر ہوا ہے کہ دین بیان کرنے کے سلسلے میں مذہب اور شریعت کے قانون کے سلسلے میں آپ کو سبقت نہیں کرنا ہے رسول پر بلکہ جو رسول بیان کر رہا ہے اسی کو فالو کرنا ہے اور اسی کے پیچھے پیچھے آپ کو چلنا ہے یعنی ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے یہ میار نہیں ہے یہ میار نہیں ہے رسول کیا کہہ رہا ہے ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے ہمارا خدا ہم سے کیا چاہ رہا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے کیا کہنے ہیں سبحان اللہ پہلی سے پہلی آیت میں تو یہ بیان کیا گیا پھر دو سے پانچ نمبر کی آیت جو ہے اس میں ذکر ہے کہ جب آپ پیغمبر سے مخاطب ہوں جب آپ پیغمبر سے بات کر رہے ہوں تو رسالت کا احترام ملحوظ ہونا چاہیے آپ کے یہ باتیں ابھی ہم آگے چل کے اس کو مزید جب بیان کریں گے تو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ یہ وہ آداب اور اخلاق ہیں کہ جو رسول خدا نے ہمیں بتائیں ہیں کہ اپنے بڑوں سے آپ کیسے گفتگو کیجئے اور اگر رسول سے کوئی مخاطب ہے تو اسے کتنی رعایت کرنا چاہیے رسول سے مخاطب ہوتے وقت اس لئے کہ تاریخ میں ہم نے دیکھا اور بہت سے ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ وہ رسول کی خدمت میں آئے اور بے عدبی کرتے ہوئے اور عجیب جرت مندانہ رویہ اختیار کرتے ہو اور رسول سے مخاطب ہوتے تھے اس کے لئے منع کیا گیا ہے اور اسی سورے میں اسی ایک سے آٹھ کے درمیان جو چھے اور آٹھ کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کو پیغمبر پر آپ کسی بات کو منوانے کے لئے دباؤ نہیں ڈال سکتے ہیں آپ یہ کہیں کہ رسول اللہ وہ ایسا ہے کہ وہ قبیلہ ہے وہ خاندان ہے وہ فلاں ہے اور یہ ہے لہٰذا آپ اس کی بات مان لیجئے ورنہ ایسے ہو جائے گا اور ویسے ہو جائے گا نہیں جو رسول کہہ رہا ہے اسی کو آپ کو قبول کرنا ہے رسول آپ سے مشورہ لے سکتا ہے اور لیا ہے بعض وقت رسول خدا نے مشورہ لیا ہے تاریخ گواہ ہے اس بات کی لیکن آپ کو آگے بڑھ کر رسول کو مشورہ دینے کا حق بہرحال نہیں ہے کیونکہ جو رسول بولتا ہے وہ خدا کا کلام ہوتا ہے ہاں بعض وقت رسول خدا نے اصحاب سے مشورہ لیا ہے جنگ خندق والا واقعہ مشہور ہے کہ آپ نے اصحاب سے پوچھا کہ اس وقت دشمن اگرچہ رسول کو پوچھنے کی ضرورت بہرحال نہیں تھی لیکن رسول یہ باب بند نہیں کرنا چاہے رہے تھے یہ ایک باب ایک دروازہ کھولنا چاہے رہے تھے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ کل کو تم یہ کہو کہ ہم سے پوچھا ہوتا تو ایسا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ لہذا ایک سے آٹھ نمبر کی آیت تک اس سورے میں اللہ اور اس کے رسول کے سلسلے میں اور عدب و احترام کے سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے اور اس کے بعد نو سے بارہ کے درمیان جو آیات ہیں ان میں مومنین کی سماجی ذمہ داریاں کیا ہیں معاشرتی ذمہ داریاں کیا ہیں اس لئے کہ خدا وند تعالیٰ نے یہ حکم ہم کو قطعن نہیں دیا ہے کہ ہم دنیا سے بیزار ہو کر اپنی زندگی گزاریں خانقاہوں میں چلے جائیں پہاڑوں پہ چلے جائیں نہیں خدا نے ہم کو خلق کیا ہے تاکہ ہم ایک معاشرہ بنائیں ایک معاشرے میں ہم گزاریں خدا نے کبھی بھی ہم سے یہ نہیں چاہا یا ہمارے اہل بہت یا امہ تاہرین نے کبھی بھی ہم سے یہ نہیں چاہا کہ ہم خانقاہوں میں محبوس ہو کر محدود ہو کر اپنی زندگی گزاریں لہذا ایک معاشرتی زندگی ہے اس معاشرتی زندگی میں مومنین کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا برتا ہو ہونا چاہیئے یہ گفتگو ہو رہی ہے نو سے بارہ کے درمیان جو آیات ہیں ان میں پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ مومنین آپس میں سلح کا قیام کریں اب اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑائیں ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھیں بے شکت ایک دوسرے کی تحتیر نہ کریں بے شکت بے شکت پھر آخر میں بدکوانی تجسس غیبت ان سب چیزوں سے پرہز کرنے کا ذکر کیا گیا ہے پھر بارہ سے اٹھارہ نمبر کی آیت تک نسلی برطری پر فخر کرنے کو منع کیا گیا ہے ہم تو فلاں خاندان کے ہیں آج کل ہمارے معاشرے میں ایسا رواج ہے یقیناً میں اس پر انشاءاللہ جب تفصیل سے گفتگو کروں گا تو ان سب چیزوں پر انشاءاللہ نظر ڈالی جائے گی یعنی آپ کو نسلی برطری پر فخر نہیں کرنا ہے بلکہ میار بنایا قرآن نے برطری کا تقوی کیا بات ہے سبحان اللہ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں جب ہم جہاد کرنے کے لئے نکلیں تو ثابت قدم رہیں اب اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی آج بہت مختصر سے وقت میں خالی ہم سورے کا تعریف آپ کے خدمت میں ارز کر رہے ہیں سولہ سے اٹھارہ نمبر کی آیت میں کہ اگر آپ اسلام لائے ہیں تو یہ احسان نہیں کیا ہے آپ نے اللہ پر یا اس کے رسول پر بلکہ اگر آپ اسلام لائے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو کامیاب بنایا ہے نہ یہ کہ رسول خدا پر آپ نے احسان کیا ہے لہٰذا اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی ہم مختصر تعریف آپ کے خدمت میں اور ناظرین کے خدمت میں میں نے اس سورے کا بیان کر دیا ہے انشاءاللہ اندہ جو تفسیر کا برنامہ ہوگا ہم اس میں انشاءاللہ ان سب چیزوں پر تفسیر سے گفتگو کریں بہت شکریہ قبلہ جزاک اللہ بہت ہی کم وقت میں آپ نے بہت ہی عمدہ باتیں بیان فرمائی اور پورے سورے حجرات کا تعریف پیش فرمایا خداوند عالم آپ کو جزائے خیر دے ناظرین یہ تھے قبلہ حجت الاسلام علماء ہند شعبہ قم ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو قبلہ کی عمدہ باتیں پسند آئی ہوں گی آپ انشاءاللہ اس سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے وقت تمام ہو چکا ہے اگلے اپیسوڈ میں حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں خوش رہیں سلامت رہیں فی امان اللہ خدا حافظ